اسلام علیکم درورال ایمان ہوتل مکہ صاحب کا نام اس کا دارال ایمان ہوتل مکہ تھا یہ ہے دارال ایمان رائل دارال ایمان رائل کی یہ سیکشنز رابی ہے یہ بھی فائیو سٹار ہوتل ہے یہ بھی اسی بلڈنگ میں دوسرا ہوتل ہے اب میں سیدھے ہی جاؤں گا یہ سامنے یہ سامنے ارکیٹ ٹاور قلعہ بھی یہاں ہے سلام علیکم سلام علیکم دارال ایمان رائل یہ دارال ایمان رائل کی لابی ہے یہ دونوں طرف اس کی لابی ہے یہ ہم اب واپس جا رہے ہیں جی تو یہ دارال ایمان ہوتل کی بلڈنگ ہے اس کا صاحب کا نام دارال ایمان ہوتل تھا یہ بلکل کلاف ٹاور کے ساتھ بارے جو بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ ہے ابھی میں آپ کو اس کے روم بائی پچر دکھا رہا ہوں تو ریٹس کا جو ہے نا وہ عمومن جو آج کل جا رہا ہے ابھی نئے سیزن میں دو ہزار تیس میں وہ تقریبا جو ہے نا وہ سات سو ریال راؤنڈ بوٹ ٹو بیٹس کا روم جا رہا ہے تو باقی میں ابھی انشاءاللہ جبارہ ویڈیو شروع ہوتی ہے تو میں یہاں سے حرم تک جاتا ہوں تو یہ بلکل فیسنگ حرم ہوتل ہے سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاؤں یہ سامنے جو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ سب ریسپشن دلابی ہیں السفوہ ٹاور اس کے بعد السفوہ آرکٹ اس کے بعد دارال ایمان رائل اور اس کے بعد دارال غفوام یہ ان چاروں کی لابی رسپشن اسی ایک ہی بلور پہ ہے اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوری حرم جانے میں کتنا ٹائم لگے گا وہ سامنے تو آپ کو یہ میں یہاں سے چروع ہو گیا وہ سامنے آپ کو نظر تو آ رہی ہوگی مجد الحرم مجد الحرم فندق عالصفوات روائل آرکٹ یہ نام اس کا پورا نام صحیح ہے اب ہم پہلی سیڑھی نیچے اترے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے حرم کا ویو بھی دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پورے حرم کا ویو ہے بہت ہی پیارا ویو یہاں سے نظران ہے یہ فیسنگ حرم بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں چار ہوتل ہے جس کا نام میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے یہ اب نیچے جا رہے ہیں یہ ہم دوسری سیڑھییں نیچے اترے ہیں یہ اس کے بعد سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور اس کے بعد ہم گرونڈ فلور پر جائیں گے سیڑھیوں کے حساب سے سیکنڈ فلور پر سیپشنز ہیں پہلے پر بھی مارکٹ ہے دوسرے پر بھی مارکٹ ہے اور یعنی کہ پہلا گرونڈ فلور پھر فرسٹ فلور پھر سیکنڈ فلور اور یہ ہم ہوتل سے باہر نکلائیں یہ گرونڈ فلور آ گیا اور بلکل ہوتل سے باہر نکلتے ہی یہ حرم کا حصہ شروع ہو گیا یہ ماشاءاللہ حرم ہے یہ آپ دیکھ سکیں اور یہ ساتھ رائل کلاف ٹاور کی بیلڈنگ یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اور اس کے پیچھے بلکل کعبہ ہے یہاں سے کعبے میں جانے میں تقریباً تین منٹ لگتے ہیں اور یہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی